ہیلو فرنڈز میں شہلو سونی آپ کا ہر دکھ سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل کرنی ویز ریسپی میں تو آج ہم لے کے آئے یہ کیک کی ریسپی کیک کی آئیسنگ کیسے کی جاتی ہے اور کیک کی ڈیکوریشن کیسے کی جاتی ہے آسانی سے وہی ہم اس میں بتانے والے ہیں آپ کو کیک کا جو بیس ہوتا ہے اس کا بھی ویڈیو ہم جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس میں ہم بتائیں گے کہ آسانی سے کیک کا بیس کیسے تیار کیا جاتا ہے اور وہ بھی بلکل کم خرچ میں تو کیک کے بیس کو ہم دو لیئرز میں کٹ کر لیں گے تو ایک بار سے ہم نے نائف سے صرف نشانی لگایا ہے اور پھر ہم داگے سے اس کی لیئر کٹ کر دیں گے داگے سے لیئر ایک دم صاف نکلتی ہے اور ہم تھوڑے سے پانی میں چینی گول کے اور اس پھر کیک پہ لگائیں گے تاکہ کیک ہمارا سوفٹ بنا رہے نمی بنی رہے کیک میں اور اس کے بعد ہم ویپٹ کریم لگائیں گے ویپٹ کریم اچھے سے لگانے کے بعد ہم دوسری لیئر پر بھی سوگر سرپ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر سے ہم ویپٹ کریم لگائیں گے اور اچھے سے کیک کو ویپٹ کریم سے کور کر دیں گے پہلی کرمبل کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ جو بھی کیک کی کرمبل ہے وہ کریم میں ہائیڈ ہو جائے فرسٹ کوٹنگ ہونے کے بعد اسے تھوڑی دیر فریج میں رکھیں گے اور تھنڈا رکھ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے فنیشنگ دیں گے اچھی فنیشنگ دینے کے لیے آپ تاش کے پتے یا پھر اس طرح کی سکریپر اور پلاسٹک سیٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ایک نائف لیں گے ہم گرم پانی رکھیں گے گلاس کے اندر نائف کو پانی میں ڈپ کریں گے اور ایک کپڑے سے پہنچیں گے اس کے بعد ہی ہم اسے کیک کی فنیشنگ کریں گے کیک پہ لگانے کے بعد ہر بار ہم اسے پانی میں ڈپ کریں گے اور کپڑے سے پہنچیں گے اور پھر سے کیک پہ ہم فنیشنگ کریں گے یہ اس طرح کے جگ جگ کے والے سکریپر آتے ہیں آپ وہ ہی اچھ کر سکتے ہیں سائیڈ میں تو دیکھیں کتنا سندر ڈیجائن بن کے پیار ہوا ہے ہم نے اس طرح کا کون لیا ہے جس کے آگے نوجل لگا رہتا ہے آپ سیمپل کون بھی لے سکتے ہیں اور نوجل اس میں لگا سکتے ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا لیکویڈ کیسر فوڈ کلر ڈالا ہے اور گلاس پہ ایسے رکھ کے اس میں وپٹ کریم فیل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو وپٹ کریم بھی کلر ملا سکتے ہیں میں نے اس لئے نہیں ملایا کیونکہ مجھے بلکل ہلکا سا کلر چاہیے اس لئے میں نے کون پہ ہی تھوڑا سا کلر لگایا ہے اور اس کے بعد اس میں وپٹ کریم فیل کری ہے اور ابھی ہم کون کو اوپر سے اچھے سے پکڑیں گے اور آپ روبر بینڈ بھی اس پہ باندھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہم کیک کی ڈیکوریشن کرنا تو اس طرح سے ہم فلاور بنائیں گے تو یہ دیکھئے وائٹ کیک پہ یہ ییلو فلاور کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو دیکھئے تھری فلاور ہم نے ایسے بنائے ہیں بڑے والے اور اس کے راؤنڈ میں ہم چھوٹے چھوٹے فلاورز بناتے جائیں گے تھری فلاورز جو ہم نے یہ بنائے ہیں بڑے والے بس اسی نوجل سے ہم یہ چھوٹے والے بنا رہے ہیں تو بس اسے ہلکا سا ہمیں پوش کرنا ہے اور ہمارے چھوٹے فلاور بن چکے ہیں راؤنڈ میں اور اس کے نیچے جو راؤنڈ ہے اس میں بھی ہم ایسے ہی چھوٹے چھوٹے فلاورز بنائیں گے تو دیکھئے کتنا شاندار لک لگ رہا ہے اس کا امیزنگ اتنی اچھے سزاوٹ ہوئی ہے کیک کی بہت پیارا لگ رہا ہے ان فلاورز پہ ہم جو کیک دیکوریشن والی بولز آتی ہیں وہ لگائیں گے اسی طرح سے ہم نیچے والے راؤنڈ پہ بھی یہ لگا دیں گے بولز تو یہ دیکھیں آپ ییلو کلر کے فلاورز پہ یہ سلور کلر کی بولز کتنی پیاری لگ رہی ہے اور جو یہ گولڈن کلر کی بولز ہے یہ ہم کیک کے وائٹ پورشن پہ لگا دیں گے تو دیکھیں کتنا ویوٹی فول کیک بنا ہے کوئی کہہ سکتا ہے اسے آپ نے گھر پہ بنایا ہے تو چلیے کیک کو کٹ کرواتے ہیں ممی کا برثڑے تھا اس لیے میں نے یہ کیک بنایا ہے آپ تک یہ ویڈیو کافی لیٹ پہنچے گا تو دیکھیں ممہ کیک کو کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے تنوج پڑوس میں رہتا ہے بہت ہی پیارا بچہ ہے تو سب سے پہلے ممہ میرے چھوٹے بھائی کانو کو کھلائیں گے اس کے بعد ہم ممہ کو کھلائیں گے اور ممہ ہمیں کھلائیں گی تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں اس سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تو ایک بار پھر ملتی ہیں کچھ نیا لے کر تب تک کے لئے تینک یو